بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میسم نیم کا میننگ کیا ہے یہ نام رکھنا کیسا ہے اس کی وضاحت فرما دیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں اپنے جو نام پوچھا ہے میسم اپنے سین کے ساتھ پوچھا ہے یہ نام دو طرح سے آتا ہے ایک تو آتا ہے میسم سین کے ساتھ اور ایک نام آتا ہے میسم نام سا کے ساتھ میں دونوں طرح سے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں جو آپ نے نام پوچھا ہے سین کے ساتھ میسم میسم اس کے معنی آتے ہیں حسن و جمال معنی کے اعتبار سے اگر رکھنا چاہے تو میسم نام سین کے ساتھ بہت اچھا ہے میسم میم کے اینچے زیر کے ساتھ یا پر سکون سین پر زبر میسم اس کے معنی حسن و جمال کے آتے ہیں معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے البتہ اسی سے ملتا جلتا ایک نام آتا ہے میثم سا کے ساتھ میں میم کے نیچے زیر یا پر سکون سا کے اوپر زبر کے ساتھ میثم میثم نام یہ رکھنا بائی سے برکت ہے چونکہ میثم یہ صحابی کا نام گزرا ہے میثم صحابی کا نام ہے تو صحابی کی نسبت سے میثم نام رکھنا زیادہ بہتر ہے زیادہ بائی سے برکت ہے میثم جو لفظ سا کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں سخت داب یعنی زمین پر سخت پاؤں رکھنے والا زمین پر پڑھنے والا سخت کھر تو میثم کے معنی سخت داب کیا آتے ہیں میثم نام اگر ہم رکھنا چاہے تو اس میں معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ سا کے ساتھ جو میثم ہے وہ صحابی کا نام ہے اور میثم جو سین کے ساتھ ہے اس کے معنی بہت اچھے ہیں اس کے معنی آتے ہیں حسن و جمال خوبصورتی تو میثم نام بھی رکھ سکتے ہیں سین کے ساتھ اور میثم سا کے ساتھ یہ بھی رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ نام بہت بہتر ہیں اور بنیزبت کے اعتبار سے بھی یہ نام بہت اچھے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں زیادہ بہتر اس میں یہ ہے کہ ہم میثم سا کے ساتھ رکھیں یہ چونکہ صحابی کا نام ہے فقط واللہ ہو عالم